اسلام علیکم بالکہ پہلی نظم کے نام کیا ہے تو وہ ہے ہمالا اور یہ ان کے مجموع کس میں ہے بانگے درہ میں یہاں پہ ساری وہ کتابیں شامل ہیں جو ان کے بانگے درہ میں یہ ساری کتابیں بانگے درہ میں ہیں ساری نظمیں سوری ہمالا مزہ غالی بچے کی دعا جو ہم پڑھتے ہیں لپے آتی دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری یہ دعا بھی بانگے درہ میں شامل ہیں ماں کا خواب سید کی لوہ تربت تصویرِ درد سرگزشتِ آدم شکوا جوابِ شکوا یہ ساری ان کی اسی میں شامل ہیں خطاب بے خطاب با جوانانِ اسلام شمہ اور شاعر فاطمہ بنت عبداللہ یہ جس پر میں نے تھوڑا سا ایک نشان لگایا ہے یہ ان کی مشہور نظمیں ہیں جو بار بار مختلف امتحانات میں پوچھے گئے ہیں جیسے فاطمہ بنت عبداللہ ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں خیزرِ راہ طلوِ اسلام یہ چار وہ نظمیں ہیں جو بار بار ریپیٹیڈ ہیں ان کو تاب اچھے طریقے سے یاد کر دیجئے کہ یہ ان کے بانگے درہ میں ہیں نیچے کچھ نام بھی گئے ہیں جیسے بلال داغ سوامی رام تیرت عبدالقادر غلام قادر روحیلہ شبلیو حالی صدیق عرفی شیخس پیر ہمائیوں ان کا ذکر بھی علامہ بارے ان پر جو مختلف نظمیں لکھی ہیں وہ ساری بانگے درہ میں ہیں تو بعض اوقات یہ بھی پوچھا جاتا ہے بلال کے خاص طور پر اور داغ کے حوالے سے بھی پوچھا ہے عبدالقادر کے حوالے سے بھی سوال آیا ہوا کہ ان پر جو نظم لکھی کس کلام میں ہے تو اس طرح باقی بھی آپ ان کو بھی میمرائز کر ساتے ہیں کہ بانگے درہم ان کے اور کس شخصیت پر انہیں نظمیں لکھی ہیں بالے جبنیل لکھیں بالے جبنیل کی ساری نظمیں جو میں نے یہاں پر لکھی ہوں ساری کی ساری موسٹ امپورٹنٹ ہیں اور وہ ریپیٹیڈ ہیں کئی دفعہ مختلف پیپروں میں آئی ہوئی ہیں لیکچرار کے یا پھر دوسرے کمپیٹیٹیو ایگزام میں یا سی ایس ایس کے جو پورشن ہے اس کا موروزی پورشن اس میں جیسے مسجد کرتبہ یہ بالے جبنیل میں ہے تارک کی دعا فرشتوں کا گیت جاویت کا نام اور ساکی نامہ اس طرح جبنیل و ابلیس خوشال خان کی وسیعت یہ ساری موسٹ امپورٹنٹ پویمز ہیں نظمِ علام اقبال کی جو بار بار ریپیٹیڈ ہیں اس طرح اس میں بانگے بالے جبنیل میں ان کے جو شخصیات کا ذکر ہے ان کے حوالے سے جو نظمیں وہ ہیں مسولینی، نیپولین، نادر شاہ، لینن اور عبد الرحمان کے حوالے سے نظمِ علام اقبال نے بالے جبنیل میں لکھی آگے ہے زربے کلین اس میں ان کی مشہور ترین دو نظمیں ہیں جو مطلب پی پی ایسی کے لئے اس سے ویسے جو فیمز ہے نا جو اس میں ریپیٹیڈ ہیں وہ دو ہیں ایک سلطان ٹپو کی وسیعت اور دوسری ہے غلاموں کی نماز لیکن اس کے ساتھ ساتھ ازادی نسوان، مسجد قوت الاسلام کارل مارکس، مرزا بیدل، رومی اور خاکانی یہ نظمیں بھی اس کی موسٹ امپورٹنٹ پویمز ہیں جو مطلب مختلف اقزام میں امتحاران میں پوچھے گئیں آگے ان مغانِ حجاز اس کی یہ چار نظمیں بہت مشہور ہیں ایک ابلیس کی مجلس شورا بڑھے ولوچ کی نصیت بیٹے کو اور حضرت انسان یہ تین نظمیں تو ایسی ہیں جو موسٹ ریپیٹیڈ ہیں اور چوتھی دوسکی کی مناجات یہ بھی دو چار دفعہ آئی ہوئی ہے یہ والی نظم بھی لیکن حضرت انسان کے حوالے سے ایک اور سوال بھی آتا ہے کہ علامہ اقبال کی سب سے آخری نظم کا نام بتائیں وہ ہے حضرت انسان چند ایک اور سوال ہے علامہ اقبال کی مشن آئی سکول کے مشہور استاد کا نام کیا تھا میر حسن ایم اے فلسفہ میں علامہ اقبال کے انگریزی استاد کا نام کیا تھا مسٹر آرنلٹ علامہ اقبال نے پی ایچ ڈی کی ڈگری کس یونیورسٹی سے حاصل گئی میونک یونیورسٹی جرمنی سے علامہ اقبال کو سر کا خطاب کب ملا انیس سو تئیس میں آل انڈیا مسلم لیگ کے جلاس کی صدارت کا عزاز علامہ اقبال کو کب ملا انیس سو تیس میں علامہ اقبال پہلی مرتبہ گول میں اس کانفرنس میں شریک ہوئے انیس سو اکتیس میں علامہ اقبال نے فغانستان کو دورہ کب کیا انیس سو تین تیس میں علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش و وفات کیا ہے اٹھارہ سو ستتتر یا سیمٹی سیمٹی سیمٹ ان کے تاریخ پیدائش ہے اور نائنٹین ہنڈر تھرٹی یر یعنی انیس سوڈتیس ان کی طریق وفات ہیں ان کی مشہور کتابیں جو ہیں وہ اس سوالے سے بھی چاندے کئی دفعہ سوال پوچھا گیا کہ ان کی کون سی کتاب کس سال میں شائع ہوئی تو کون سی کتاب کب شائع ہوئی دیکھتے ہیں علم الاقتصاد ان کی پہلی کتاب بھی ہے اور انیس سو چار میں شائع یہ بھی پوچھ رہتا ہے علم اقبال کی پہلی کتاب کا نام کیا ہے علم الاقتصاد ہے اسرارہ خود انیس سو پندرہ میں رموز بے خود انیس سو اٹھارہ میں پیام مشرق انیس سو تئیس میں بھانگے در انیس سو چوبیس میں زبور عجم انیس سو سائیس میں تشکیل جدید الہیات انیس سو انتیس میں جعوید نامہ انیس سو انتیس میں بال جبریل انیس سو پینتیس میں زرب اقلیم انیس سو چھتیس میں پسچے بائید گرد مسافر جن کی مسنوی انیس سو چھتیس میں ارمغانہ حجاز انیس سو انتیس میں تو ارمغانِ حجاز کے والے سے ایک سوال اور بھی آتا ہے کہ لامقبال یہ ایسی کونسی کتاب ہے جو فارسی اور اردو دونوں میں ہے تو ارمغانِ حجاز ہے ایک سوال اور ارمغانِ حجاز کے والے سے کہ لامقبال یہ ایسی کونسی کتاب ہے جو ان کے مرنے کے بعد چاہے تو وہ ہے ارمغانِ حجاز اللہ حافظ